ہرر مہدیو جائے بھولے نات نمشکار دوستو آپ سبھی کا شواغت ہے دھرمگیان کے محرم میں آج ہم بات کریں گے کہ قوم براسی والوں کے لیے 31 اکٹوبر 2024 کیسا رہنے والا ہے جیون میں بڑا بدلاؤ دو سعودھانی دوستو اکٹوبر کے مہینے میں کس چھتر میں آپ کو لاب ملنے والا ہے اور کہاں کہاں آپ کو سعودھان رہنا چاہیے سبھی مہتپون باتیں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے لاشٹ میں جانیں گے اکٹوبر ماہ کا اچو گوپائے جسے کر کے کہ آپ ہر پریسانی سے بچے رہیں گے اور آپ اپنے جیون میں آگے بڑھتے رہیں گے تو ویڈیو کو آنت تک لاشٹ تک جرور دیکھئے گا جس سے کہ آپ لوگوں کو ساری جنکاری سمجھ میں آ جائے اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو جائے بھولینا جرور لکھئے گا ان کی کیپپ پانے کے لیے چلیے جانتے ہیں بستار سے آپ کا بھا اگے کریئر سواست سکھا پریم پریوار نوکری بیپار سب کچھ جانیں گے دوستوں شروع کرتی ہوں آپ لوگوں کے کریئر سے تکم بھراسی والے کریئر کے درشتی کون سے یہ مہینہ مدھیاں بروس سے پھل دائک رہے گا دسم بھاو کے شوامی منگل مہارات مہینے کی شروعات میں ہی آپ کے پنچم بھاو میں مدھوں راسی میں برجمان رہیں گے تثہ دیوگرو برسپتی کے درشتی دسم بھاو پر رہے گی ساتھ ہی نو اکٹوبر سے برسپتی وکری درشتی سے دسم بھاو کو دیکھیں گے تثہ آپ کے راسی سوامی سنی مہارات پرثم بھاو سے وکری درشتی سے ہی دسم بھاو کو دیکھیں گے ایسے میں اس سے نوکری میں آپ کے اوپر کام کا دباؤ بھی رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام کو آپ کو بار بار کرنا پڑ جائے لیکن اس سے ہتاس یا نیراس نہ ہو بلکہ اپنے ججبے کو بنائے رکھیں اور لگتار محنت کرتے رہیں کیونکہ اسی سے آپ کو لاح ملے گا ایدی آپ کے نوکری کے لیے کہیں آویدن کیا تھا تو وہاں سے آپ کو سوچنا مل سکتے ہیں اور آپ کو نوکری میں بدلاؤ کرنے میں سفلتہ مل سکتے ہیں حالانکہ 20 اکٹوبر سے منگل مہارات چھٹھے بھاو میں آ جائیں گے تب آپ کی نوکری میں بہتر پرستیتیوں کا نیرمار کریں گے بودھ 10 اکٹوبر سے اور شورے 17 اکٹوبر سے تولہ راسی میں آپ کے نوم بھاو میں پرویس کریں گے اس پلینام سوروک آپ کے استناندرن کے یوگ بھی بن سکتے ہیں لیکن آپ کی نوکری میں اچھی استیتیاں کا نیرمار ہوگا اور کیریئر میں آپ کی استیتی مجبوت ہوگی اس کے بیپریٹ بائپار کرنے والے جاتکوں کو کچھ چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اکری سنی مہاراج کی درشتی آپ کے سپتم بھاو پر پورے مہینے رہنے والی ہے تو سپتم بھاو کے شوامی سوریہ مہاراج مہینے کی سروعات میں اشتم بھاو میں بودھ اور گیتو کے ساتھ بھی رجمان رہیں گے جسے بیپار میں چنوتیاں پڑے گی ساتھ ہی آپ کو کچھ آسان کاموں کو کرنے میں بار بار رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بنتے ہوئے کام کچھ سمائے کے لیے اٹک سکتے ہیں لیکن ہمت نہ ہارے اور اپنے کام میں لگ رہے ہیں مہینے کے اتراد میں آپ کو من چاہے پرنام پرابط ہو سکتے ہیں اور بیپار کے سلسلے میں یاتراؤں کے یوگ بھی مہینے کے اتراخنڈ میں بنیں گے یہ یاتراؤں آپ کے بیپار میں انتی دلا سکتی ہیں اس لیے آپ کو شروعات سے ہی نکل کے تیار اور تت پر رہنا ہوگا یادی آپ اپنے بیپار کو بستار دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مہینے کا اتراد ادھک اچھا رہنے کی سمبھاؤں نہ ہے یادی آپ کے آرثی کسیتی کو دیکھا جائے تو یہ اس مہینے اترچڑھاو سے بھری رہا سکتے ہیں کیونکہ دوسرے بھاؤں میں اپستیت راہو مہراج آپ کو دھن سنچین کرنے میں سمسیہ دے سکتے ہیں اشتم بھاؤں میں بیٹھے سوریہ بودھ اور کیتو مہینے کی شروعات میں کچھ گپت دھن دے سکتے ہیں لیکن سکر مہراج نوم بھاؤں میں بیٹھ کر آپ کو سکھ سویدھاؤں پر دھن کھرچ کرنے میں آنند دیں گے ایسے میں آپ کوئی واہن کھرید سکتے ہیں جس پر آپ کو اچھا خاصا کھرچ کرنا پڑے گا حالانکہ اس میں آپ کو مجھا بھی آئے گا اور کوئی بڑی چنتہ کی بات نہیں ہوگی لیکن فیجول کھرچی سے آپ کو بچنا ہوگا مہینے کے اتراد میں کھرچوں میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے پھر بھی آپ کی امدنی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی آپ امید کرتے ہیں اس لئے آپ کو اپنے دھن کا سد اپیوگ کرنے پر دھیان دینا ہوگا اور آن اوستیا خرچوں سے بچنا ہوگا ایسا کرنے سے آپ کو لاح ملے گا مہینے کی شروعات میں سیر بجار میں نیویس کرنے کا جوکھن بلکل نہ اٹھائے انیتہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے یہ مہینہ سواست کے دریشتی کونڈ سے کچھ کمجور رہنے کی سمبھاؤ نہ ہے کیونکہ آپ کے راسی کے سوامی سنی مہاراج وکری عوستہ میں آپ کے پراثم بھاؤں میں پورے مہینے بنے رہیں گے لیکن چوتھے بھاؤں میں نو اکٹوبر سے بیرسپتی کی وکری عوستہ میں ہونے کی کاران بیس اکٹوبر سے منگل آپ کے چھٹھے بھاؤں میں اپنی نیچ راسی کرک میں ہوں گے جبکہ مہینے کی شروعات میں سوریہ بودھ کےتو اشتہم بھاؤں میں ہوں گے تتہ پورے مہینے کےتو مہاراج اشتہم بھاؤں میں بھی رجمان رہیں گے یا آپ کو سواستہ سمسیاں دے کر پریسان کر سکتے ہیں ایسے میں اپنے سواستہ کے پرتی سجگ رہیں سوا کی سیر پر جائیں اور شپاچے بھوجن گرہن کریں کیونکہ ہلکہ بھوجن کرنا آپ کو پیٹ سے جڑی سمسیاں سے بچا کر رکھے گا ساتھ ہی سریر میں گیسنا بننے دیں ایسا کر کے آپ بہت ساری سمسیاں سے بچ سکتے ہیں رکت سے جڑی سمسیاں آپ کو پریسان کر سکتے ہیں اس لئے رکت کی اسودھی کو دور کرنے کا پریاس کریں مہینے کی انتیم سپتہ میں سواستہ میں سدھار دیکھنے کو آپ کو ملے گا اور پورانی سواستہ سمسیاں سے بھی مکتی ملے گی یا آپ کسی پریم سمدھ میں ہیں تو مہینے کی شروعات کمجور رہنے کی سمبھاؤں نہ ہے پنچم بھاؤں کے سوامی بودھ مہاراج مہینے کی شروعات میں ہی آپ کے اشتہم بھاؤں میں اپنی استف ویوستتہ مصور اور کیتو کے ساتھ بھی رجمان رہیں گے جبکہ منگل مہاراج پنچم بھاؤں میں بیٹھے ہوں گے ایسے میں آپ کے ریشتے سے پریم کم ہونے لگے گا اور آپ ایک دوسرے کی کمیوں کو نکالنے کی کوشش میں رہیں گے جو کسی ریشتے کے لیے اچھا استثیتی نہیں ہے حالانکہ نوم بھاؤں میں سکر مہاراج اپنی ہی راسی میں بیٹھ کر دل میں پریم کا بھاؤں بڑھاتے رہیں گے وہیں دس اکٹوبر سے بودھ آشتم بھاؤں سے نکل کر نوم بھاؤں میں پریویس کریں گے تب ان سمسیاؤں میں کمی آئے گی اور آپ کے بیچ پریم بڑھنے لگے گا لیکن 20 اکٹوبر سے منگل کی پنچم بھاؤں میں چھوٹ دیں گے اور چھٹھے بھاؤں میں آ جائیں گے جس سے آپ کے پریم کی نیا استھر ہو جائے گی اور بہت آرام سے چلنے لگے گی اس کے پرینام سو روپ آپ کے پرتم سے آپ کی نجدگیاں بڑھیں گے اور آپ کے بیچ پریم اور رومانیت بھی بڑھیں گے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور سمائے بٹائیں گے اور ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھیں گے ساتھ ہی اپنے ریشتے میں پریپکتہ محسوس کریں گے اس پرکار مہینے کا اترارد آپ کے ریشتے کو اور بہتر بنا دے گا بیوائک جیون میں جاتکو کو کچھ چنوٹیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اکریس سنی مہاراج پورے مہینے آپ کے سبتم بھاو پر درشتی بنائے رکھیں گے اس کے ساتھ ہی سبتم بھاو کے شوامی سوریہ مہاراج مہینے کی شروعات میں اشتم بھاو میں رہیں گے جس سے سسرال پکچھ میں کوئی سمجھے پیدا ہو سکتی آپ کو اپنے جیون ساتھی سے بھی اپنی بات کہنے میں سمجھے ہوگی کیونکہ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھیک سے سننا نہیں چاہتے ہیں یہ غلط فہمیاں آپ کے رشتے کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے اس لئے آپ کو سعودھانی رکھنی ہوگی اس مہینے اتراردھ میں جب سوری اور بودھ بھی اشتم بھاو سے نکل جائیں گے تب ان چنوٹیوں میں کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے پھر بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا اس مہینے آپ کے جیون ساتھی کو سواست سمجھ سے ابھی پریشان کر سکتی ہے اس لئے ان کا دھیان رکھیں اور آوستیک ہونے پر چکت سکتے سمپر کریں ایک دوسرے کو پریم دیں اور ایک دوسرے کو مہتو دیں اس سے آپ کا رشتہ اچھے سے بیتیت ہوگا یہ مہینہ پریبارک جیون کے لئے اوسط رہنے کی سمبھاونا ہے کہ اوکہ دوسرے بھاو میں پورے مہینے راہو مہراج ویراجمان رہیں گے وہیں دوسرے بھاو کے سوامی بریشبتی مہراج پورے مہینے چطورت بھاو میں رہیں گے تتھا سوریہ بودھا اور کیتو مہینے کی سرواز سے ہی آپ کے دوسرے بھاو کو دیکھیں گے جس سے پریبارک جیون میں کچھ اوسط رہ سکتی ہے آپ اس میں لوگوں کے بیچار نہ ملنے کے کارن پریبارک تناؤ بڑھ سکتا ہے اور کچھ جمین جہداد سے جڑے مدے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو پریبار کے محول کو بگاڑ سکتے ہیں آپ کو پریبار میں سانتی بنائے رکھنے کے لیے بہت زیادہ پریاس کرنے ہوں گے حالانکہ آپ کی خاصیت بھی یہی رہے گی کہ آپ اپنی باتوں سے سب کو پربابیت کر سکتے ہیں اور اپنی بات منوا سکتے ہیں جس سے پریبار میں سانتی آئے گی حالانکہ چوتھے بھاو میں پورے مہینے بیرسپتی مہراج بھی رجمان رہیں گے اور نو اکٹوبر سے وکری بھی ہو جائیں گے جبکہ چطورت بھاو کے سوامی سکر مہراج مہینے کی شروعات میں آپ کے نو ام بھاو میں اور اس کے بعد تیرہ اکٹوبر سے آپ کے دس ام بھاو میں رہیں گے اس کے پرینام سوروپ ان سبھی گرہوں کی اسطیتیاں آپ کے پکچھ میں رہے گے جس کے چلتے آپ کو سکھ کی پرابتی ہوگی اور جمین جیداد میں بڑھوتری ہو سکتی ہے اس مہینے آپ کوئی چل اتھوہ اچھل سمپتی خرید سکتے ہیں پیسے اس روپ سے کوئی واہن خریدنے میں سفل ہو سکتے ہیں وکری سانی مہراج کی دریشتی آپ کے تیسرے بھاو پر پورے مہینے رہے گی تتھا سوریہ و بودھ مہینے کے ادھرارد میں تیسرے بھاو پر دریشتی ڈالیں گے تیسرے بھاو کے سوامی منگل مہراج مہینے کی شروعات میں پنچم بھاو میں اور 20 اکٹوبر سے چھٹھے بھاو میں رہیں گے اور ایسے میں آپ کے بھائی بہنوں کو کچھ نہ کچھ چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے آپ کو ان کی مدد کے لئے تتپر رہنا چاہیے کیونکہ یہیں آپ کا واسطیبک رشتہ ہے اور وہ صدیب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ان کی چنوٹیوں میں بھی آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اس سے ایک اچھے پریبار کا نیرمان ہوگا کلیر ہو گیا کہ کہاں کہاں آپ کو سودھان رہنا ہے اور کہاں آپ کو لاب ملنے والا ہے اب چلیے جانتے ہیں اس اچھوک اپائی کے بارے میں کیا اپائی کرنا چاہیے کمبھر آسی والوں کو آپ کو سری بشنو سہستر نام اسروت کا پاتھ کرنا چاہیے رادہ کریشن جی کے درسن کریں اور ان کا بھاجن کریں سمسیاؤں سے مکتی پانے کے لئے سری کریشن جی کو ماخن اور مصری کا بھوگ لگا کر سویم بھی پرسات کے روپ میں کرن کریں سفٹک کی مالا سے سکروبار کے دن سری مہا لکشمی منطر کا جاپ کرنا آرثک چنوٹیوں کو کم کرے گا ڈیلی ہنمان چلیسہ کا پارٹ جرور کریں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو ہر پریسانی سے بچے رہیں گے اور آپ اپنے جیون میں آگے پڑھتے رہیں گے امید کرتے ہوں کہ یہ جنکاری آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ساتھ ہی ساتھ کمینٹ بوکس میں ہر ہر مہادیر جائے بھولینا چلو لکھئے گا ان کی کرپ پانے کے لئے پھر ملتے ہوں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے بات دھنے بات